موسیقی اور اس طرح اس خاتون نے ساری زندگی ایسے ہی الفاظ سن کر گزار دی ماں کرتی ہے ماں کہتی ہے ماں کا پرفیوم ماں کا کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ بیوی ہر بار مسکرا کر رہ جاتی شادی کے ستائیس سال بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا والدہ کی تدفین کے بعد شوہر اکیلا بیٹھا تھا اس کی بیوی اس کی ازمائش میں اسے تسلی دینے گئی تو اس نے اس سے کہا اب تمہارا کھانا پکانا میری ماں کے پکانے جیسا ہو گیا ہے اور تمہاری باتیں میری ماں کی طرح ہیں اور تمہاری ہنسی اور تمہاری خوشبو بھی میری ماں جیسی ہو گئی ہے خاتون مسکرائی اور بولی وہ کیسے تو شوہر نے کہا میں نے تم سے ستائیس سال کی عمر میں شادی کی تھی اور ہماری شادی کو ستائیس سال ہو چکے ہیں اب تم میری ماں جیسی سوچ رکھنے لگی ہو بیوی کہنے لگی آپ ریاضی کے پروفیسر ہیں پھر بھی آپ کا حساب غلط ہے شوہر نے کہا وہ کیسے بیوی کہنے لگی میں جب تک زندہ ہوں آپ کی ماں کے برابر نہیں بن سکتی ان کے چوون سال دینا میرے ستائیس سال کے برابر نہیں ہو سکتے اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتی خاون فرت جذبات سے رو پڑا اور کہنے لگا کیا تمہیں کبھی میری ماں سے تشبیح دینے کی تقرار سے پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ میں ہر کام میں ماں کو یاد کرتا اور ان کی تعریف کرتا تھا جیسا کہ دوسری خواتین کرتی ہیں اس نے کہا نہیں کبھی نہیں بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے خاون نے کہا وہ کونسی باتیں ہیں جو تم تمنا کرتی رہی اور میں تم سے پوچھنا سکا بیوی نے کہا جب بھی آپ اپنی ماں کی بات کرتے اور میرا موازنہ ان سے کرتے تھے میں کہتی اے اللہ میرے بیٹے کے دل میں میری محبت ویسے ہی ڈال دے جس طرح تو نے اس کی دادی کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈالی ہے کیونکہ آپ اپنی والدہ سے محبت تمام حدوں سے بڑھ کر کرتے ہیں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرے جیسی آپ اپنی والدہ سے کرتے ہیں میری سرتاج مجھے آپ پر فخر ہوتا تھا کیونکہ آپ کا بیٹا آپ پر ہی جائے گا اے اللہ ہمیں والدین کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرما اگر آج کی بہو یہ بات یہ گر سیکھ لے تو بڑھاپے میں پرسکون رہے گی آج کسی کے بیٹے پر قبضہ جمانے کی کوشش کل اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے نکال دے گی کیونکہ دنیا مقافات عمل ہے موسیقی